السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رضوان احمد قاسمی امام جامع مسجد ارکی جہانباد کر کے روشن اپنے دل میں علم و حکمت کا چراغ تم جہالت کا مٹا دو اپنی پیشانی سے داؤ سامعین ناظرین ام المدارس دار العلوم دیوبند اور اقابلین جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر جمعیت علماء بہار کے زیر احتمام اور جمعیت علماء جہانباد و باشندگان ارکی کے زیر انتظام سماج میں پھیل لہے منکرات اور رسوم و بداعات کی روک تھام کے لئے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو برائی پھیل لہی ہے جہیز کی شکل میں اس کو مٹانے کے لئے اور تعلیم بیداری کے تحت جلسہ اصلاح معاشرہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے تیس نومبر دوہزر اکیس بروز منگل بعد نماز مغرب متسلن لیس جامع مسجد ارکی جہانباد میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں زیر سرپرستی حضرت الحاج مولانا قارش شہرت صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت علماء بیہار تشریف لا رہے ہیں زیر صدارت ہوگی الحاج پروفیسر عقیل احمد صاحب ارکی جہانباد اسی طریقے سے تشریف آوری المقرروں کی بھی ہے جن کا میں نام گنوانے جا رہا ہوں اس میں سے سر فہرست حضرت الحاج مولانا قاری مسلم آیاز صاحب مظاہری محتمیم جامعہ دار الفلاح مغدومپور وصدر جمعیت علماء جہانباد دوسرے نمبر پر حضرت مولانا مفتی عبداللہ حس صاحب قاسمی نازم تعلیمات جامعہ مدنیہ سبرپور پٹنا بھی تشریف لا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر حضرت مولانا مفتی حبیب المتقین صاحب قاسمی رئیس معاہد اصحاب صفہ وخیر النساء للبنات بڑی سنگت جہانباد بھی تشریف لا رہے ہیں اور چوتھے نمبر پر حضرت مولانا مظفر افاب قاسمی صدر المدرس جامعہ عربیہ اسلامیہ جعفر گنج وسیکریٹی جمعیت علماء جہانباد بھی تشریف لا رہے ہیں اور دیگر علماء کرام کی بھی تشریف آوری ہو رہی ہیں اور زیر نظامت حضرت مولانا عطیق الرحمن قاسمی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور ناکخہ میں حافظ مظفر ریحان صاحب جامعہ عربیہ جعفر گنج جہانباد سے تشریف لا رہے ہیں دیگر عائمہ کرام بھی تشریف لائیں گے اور خاص طور پر اس اجلاس کے اندر اس بات پر توجہ دلائی جائے گی کیسے تعلیمی میدان کے اندر اپنے بچوں کو آگے بڑھائے جائے گی چونکہ اگر ہم غربت سے نکلنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر صدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیمات سے جوڑنا پڑے گا دینی تعلیمات سے بھی جوڑنا پڑے گا دنیاوی تعلیمات سے بھی جوڑنا پڑے گا جب ہم خود اپنے بچوں کی صدھار کے لئے تعلیم میدان میں آگے آئیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صدھرے گا ہمارا ماحول بھی خوشگوار ہوگا تو میں اسی سلسلے سے کل یعنی تیس نومبر دوہزار اکیس بروز منگل بعد نماز مغرب متسلن ارکی کے اندر جو اس ادلاس کا انقاط کیا گیا ہے میں پرخلوص آپ تمام حضرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائن اور جو دینی باتیں ہوں گی اور بنیادیں باتیں ہوں گی اس پر توجہ دے کر ہم اپنی کاروان کو اپنی بچوں کو آگے بڑھائیں گے اور معاشرے کے اندر صدھر کی ایک کڑی ہم بنیں گے اور پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ کو اس میں آنے کی شرکت کرنے کی توفیق برحمت فرمائے اور اس سے زیادہ عمر کی توفیق برحمت فرمائے